اسلام علیکم ناظرین جرمانے بھی کیے جائیں گے اور کم عمر ڈرائیورز جو لوگ کم عمری میں والدین جو ہے انہیں بائیک دے دیتے ہیں یا وہ بائیک پر قبضہ کر لیتے ہیں چھوٹے بچے اور وہ اپنی مرضی کرتے ہیں اور والدین کی پہنس سے باہر چلے جاتے ہیں ان کے لئے بھی صورتہ علیہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف ان کی عمر جو ہے کم ہوتی ہے دوسرا وہ حادثہ کا باعث پنتے ہیں آپ موڈرن کنٹریز میں چلے جائیں ویسٹن ورلڈ میں چلے جائیں تو لین نہیں ٹوٹتی وہ والی باتیں کہ آپ پرندوں کی بھی لائنیں دیکھتے ہیں خوبصورت ڈسپلن آپ کو نظر آتا ہے لیکن لاہور کی سڑکیں اگر میں دکھا سکوں آپ کو تو لاہور کی سڑکیں بے ہنگم ٹریفک کم عمر لوگ اور حادثات اتنی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نہیں دی گئیں جتنی امواد جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر سڑکوں پر ہو رہی ہیں آپ تخمینہ لگائیں آپ سٹیٹسٹیکل ڈیٹا نکالیں تو جنگوں سے زیادہ جو لوگوں کی شہادتوں کا سلسلہ ہے لوگوں کے مرنے کا سلسلہ ہے لوگوں کی جان گوانے کا سلسلہ ہے وہ سڑکوں پر جاری ہے اس کا کوئی صدباب نہیں اس کا کوئی حل نہیں اور رہی بات ڈسپلن کی تو ڈسپلن کون دے اسادزہ کے پاس ٹائم موجود نہیں ہے آپ بچوں کو جن سکولوں کے سپرد کرتے ہیں وہاں تعلیم کا برڈن اوور ورک اتنا زیادہ ہے کہ شاید ڈسپلن نامی کوئی چیز نہیں ہے اور یہاں آپ سروے کرنا شروع کر دیں سڑکوں پر لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کو جلدی کس بات کی ہے تو کسی کو پتہ نہیں کس بات کی جلدی ہے اور اس جلدی میں آپ جب اپنی جانگ آوال لیتے ہیں تو پھر سسکیوں آہوں کے علاوہ کچھ نہیں بچتا لاہور آئی کورٹ کا بہت بڑا قدم ہے اگر اس پر پروپر ایمپلیمنٹ کر دیا گیا اور پروپر ایمپلیمنٹ ہو گیا تو آنے والی نسلیں شاید محفوظ رہ سکے لیکن آنے والے دس پندرہ بیس سال جو ہیں اور جو ماضی کا حصہ گزر گیا لاہور کی تاریخ جو ہے سڑکوں پر خون آلودہ تاریخ ہے وہ تاریخ خون سے بھری ہوئی ہے اس میں آپ کو چھوٹے بچوں سے لے کر نو مر افراد تک اور بوڑوں تک لوگ جو ہیں وہ مرتے دکھائی دیں گے صرف اور صرف ٹرافک حادثات کی وجہ سے اور یہ اتنا بڑا علمیہ ہے اتنا بڑا علمیہ ہے کہ جس سے بچنے کا نہ کوئی طریقہ ہے نہ کوئی میکنزم ہے نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی سکہ راجل وقت ہے اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی پیش بندی موجود ہے یہ وہ سارے موضوعات ہیں جن پر ہم بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک بائیکر جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ خود سے خود سے کن مسائل کو جاگر کر سکتا ہے خود سے کن چیزوں کو وہ سامنے رکھ سکتا ہے جس سے اس کی زندگی بچ سکتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ سلام علیکم جی کیا حال ہے کیا نام ہے آپ کا عثمان عثمان کدھر جا رہے ہیں میں اکیڈمی کتنی عمر ہے آپ کی میری سیونٹین پتر آئی ڈی گارتے نہیں بنیا پتر یہ کس قانون کے تحت تم سڑک پہ لے آئے آپ مجھے یہ بتائیں جن کے ایکسپینڈیجے جنہیں نہیں ہے جو یہ بائیک ہے یہ رکھ شہر پہ نہیں جا سکتے روز روز وہ کیا کریں اس کا مطلب قانون آدمے لے لیں قانون آدمے لے تو پھر ہم کیا کریں یہ بتائیں بیٹا پورے آپ کوشتان میں رہتے ہیں یہ اونٹ پہ جانا پڑتا ہے نہیں آپ کے پاس بائیک نہیں ہے فرض کریں آج چوری ہو گئی اوکے فیاض ملک نے تمہاری بائیک چورا لی اوکے اب کیا کرو گے تو پھر نہیں جائیں گے نہیں ہی لگے بائیک نہیں لوں گا کیسے پھر جاؤ گے اکیڈمی جانا چھوڑ دو گے دوست کے ساتھ چلا جاؤ گا تو پتر آپ دوست کے ساتھ کیوں نہیں جاتے ہو وہ بھی سیونٹین کا ہی ہے اچھا کوئی بڑا دوست نہیں ہے اس سے کیٹر دب نہ ہے وہ دی بھی چکی گئی بائیک ہونداز کی کریں گا تو پھر جا کے چور کو پکڑیں گے بیٹا وہ تو پولیس نے نہیں پکڑنا اگلی بات کرو پھر بائیک نہیں لے لیں گے اور میرا بچہ کانیاں نہ سناو ہیلمٹ بات یہ جنہوں نے آپ کو چھوڑ پوچھ رہے ہیں میں ہیلمٹ پر بات میں آ دوں پہلے تو آپ علی جی بلی نہیں کیا بائیک سنائیں آپ دیکھیں پڑے لکھی شہری ہیں آج کانون وائلیٹ کریں گے تو کل کل ہاں کو خود ایمپلیمنٹ کا درست کیسے دیں گے ٹھیک ہے نا ایسا ہی ہے نا اور ہیلمٹ بھی نہیں ہے آپ کا لیسنس بھی نہیں ہے تو یہ کانون کی وائلیشن آپ ادھر اس سیج تک پہنچ گئے ہیں اور کسی ادارے نے آپ کو چیک نہیں کیا اور اگر کوئی چیک بھی کرتا ہے تو وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے ہونے پونے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کس کے لیے خطر ہے آپ کے لیے خطر ہے بیٹا آپ کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ زیادہ پڑے لکھیں تعلیم یافتہ ہیں تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ لیسنس کے ساتھ یہ گاڑی چلائیں آپ تو ہمارے زیادہ پیارے بچے ہیں آپ تو ہمارے زیادہ فرمامردار بچے ہیں خالد صاحب یہ کس طرح سڑک پہ آ جاتے ہیں لوگ کس قانون کے دیت خالد خان صاحب جی انچارج ہیں پورے اس ایریا کے اور ریلوے سٹیشن کا جو ایریا سارا بنتا ہے اکموریا پول اور بڑا سینئر ان کا نام ہے کسی طارق کے محتاج نہیں ہے خان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس کا حال ہے کیا کس طریقے سے ان کو شعور بھی دیا جا سکتا ہے اور یہ بچہ فرض کرے ہٹ ہوتا ہے تو کیا بنے گا پھر بات خزارج یہ ہے کہ یہ ٹیفک آویرنس ہے یہ ایجوکیشن ہے یہ ایک سپیشلی ٹیفک کا ایشو نہیں ہے جب تک ہمارے ادھارے ہم خود عوام اور تعلیمی ادھارے ملا سے قوم ملا سے عوام مل کر اس بات سوچیں گے نہیں یہ مسئلہ نہیں ہوگا یہ بچے پڑے لے کے ان کے متوستب کے سطح لے رکھتے ہیں اور موٹر ساکر چلاتے ہیں ان کے باپ والدین ان کو موٹر ساکر کیوں دیتے ہیں تعلیمی ادھاروں میں ان کے ایجوکیشن نہیں ہے یہ تعلیمی ادھاروں میں یہ سبجیکٹ نہیں ہے ٹیفک کا بچہ جیس ادھارے میں پڑتا ہے اس ادھارے کو نہیں سمجھانا چاہیے کہ بیٹا آپ علی جی بل نہیں ہے بل کو سمجھانا چاہیے ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست ہونا چاہیے ٹرانسپورٹ سلو دون چاہیے اور یہ ہونا چاہیے کہ جو بندہ چھوٹے انڈر سکسٹین ہے سیونٹین ہے وہ مرسک بنا آئے ان کو داخلہ نہ دیں خالد خان صاحب کی بات ہے آپ بیکری کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے قصور اس کے والدین کا ہے جنہوں نے اس کو بائیک دے کے سڑک پہ بیجا ہے دوسرا بڑا قصور سڑک پر کھڑے ہمارے ان ٹرافک وارڈنز کا ہے یہ یہاں پر کس چیز کی جوٹی دے رہے ہیں کیا یہ روزانہ یہاں پر ٹارگیٹڈ چلان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کیا یہ ان بچوں کو یہ جو کہ ان کی نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں ان بچوں کو پکڑ کر ان کی موٹسیکل کو بند کر کے ان کے والدین کو نہیں بلا سکتے نہیں ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا اس کے بعد لوڈ ٹرافک پولیس جا گئی ہم پروگرام کرنا شروع ہو گئے ٹرافک پولیس نے اپنی پھرتی دکھانا شروع کر دی 23 ستمبر کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ آیا 23 ستمبر تک ان ٹرافک پولیس والوں نے کتنی آگاہی دی کتنا شعور دیا یہاں ان کے والدین بائیک دیکھے یا گاڑی دیکھے سڑک پہ بیجنا جائز ہے ٹھیک ہے پھر تو اس کے بعد 23 ستمبر کے بعد ہی پتا چلے گا کہ انٹ کس کھر پر بیٹھتا ہے ابھی تو بات نہیں ہے ٹرافک والے بھی کہہ رہے ہیں ہم بڑا کام کر رہے ہیں ہم اگائی دے رہے ہیں ہم شعور دے رہے ہیں بعد ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا اس قوم کو شعور کی ضرورت نہیں ہے یہ 70 سال کی قوم ہے مگر اس کا ایچیٹیوٹ دھائی سے تین سال کے بچے والا ہے جس کو اس کا والد یا والدہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں کرو چوٹ لگ جائے گی نہیں نہیں یہ نہیں کرو یہ غلط ہے ابھی 70 سال بعد بھی اس قوم کو شعور کی ضرورت ہے 70 سال کے بعد بھی اس قوم کو آگاہی کی ضرورت ہے سڑکوں پہ کھڑے ہوکے ان کو بتایا جائے کہ نہیں بھائی یہ مرسے کل آپ نے نہیں چلانی یہ آپ اس کو چلانے کے اہل نہیں ہے نہیں ان کو سب چیزوں کا پتہ ہے قانون کو روندنا ہمارا فیشن بن گیا ہے اور خود کو بیچنا وہ بھی ہمارا فیشن بن گیا ہے کچھ اور لوگ بھی ہیں آپ کو ملواتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں اسلام علیکم بیٹا کیا حال ہے کیا نامیں آپ کا کون تھی پائی گا ہوگی بہت پیاری بھائی گا یار تو اوپر بیٹھیں ترہا بیٹا اوپر بیٹھ جی ٹانگے نیچے لگتی ہیں آپ کی بلکل سارے لگتی ہیں اچھا اس کا سوچ کتھ رہا ہے سوچ اس کا نہیں ہے پتر سیدھی ڈریکٹ ہی ہے وہ چوری دیتے نہیں اچھا تیان کریں اور اس کے انڈکیٹر کتھ رہا ہے وہ لگے ہوتے ہیں یہ بائیک جو ہے نا یہ ون ویلنگ میں استعمال ہوتی ہے ایسی بائیک کو سپیشلی تیار کیا جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سائٹ کے جو اشارے وہ نہیں ہے اس کا میرر نہیں ہے اس کی نمبر پلیٹ دو طرح کیا آگے گرین کلر کیا ہے یہ بچے سندے کے سندے ماں باپ کو سوتا چھوڑ کے نا کنار روڈ پر انڈر پاس کے بعد یہ ون ویلنگ کرتے ہیں یہ دو پہیوں والی کو ایک پہیوں پر چلانے کی اکھا دو میں نوہ ون ویلر بچے ہی لگ رہے ہیں کیوں بھئی سر میری بات سنیں یہ میری بائیک نہیں ہے یہ میرے کزن کی بائیک ہے وہ ون ویلنگ کرتا ہے نہیں نہیں کوئی بھی نہیں کرتا بات تو سنیں کوئی بھی نہیں کرتا ملک صاحب تانو چھوڑیاں پا رہے ہیں وہ کار سکتا ہے بھئی وہ نے تشتانو چھوڑا پا ہاتا سی میں تھی پھر ملک بھی آسے ایک ہی کال ہوگی ایک ہی بات ہوگی شتانو پا دیا ملک صاحب نو پا سوڈن کی بگر سے میں بائیک چلا رہو ہی دیکھیں من سر کو کارڈ بھی دکھا دی کپی بھی دے دیا سر کی او میرا بچہ یار کتنا الیکٹرونک بچہ ہیں کتنی عمرت ماری کون سا سبجیکٹ پڑھتے ہو پر انجیننگ ایسی الیکٹرونک بچہ ہے اس کا ڈیڈی کیا کام کرتے ہیں اببا جی کیا کرتے ہیں وہ مزدور ہیں کندن کا کام کرتے ہیں مزدور ہی کرتے ہیں کندن کا کام تو پتر مجھے یہ بتائیں بیٹا مجھے یہ بتائیں کہ انڈیکیٹر بھی اس کا کوئی نہیں ایج بھی آپ کی کام ہے لسنس آپ کے پاس کوئی نہیں ہیلمٹ آپ کے پاس کوئی نہیں بائک بھی جو ہے سڑک پہ آنے کے قابل نہیں انڈیکیٹرز نہ ہونے کی وجہ سے تو میرا بچہ یہ کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو اپنے ساتھ ہی کر رہے ہو کسی اور کے ساتھ کر رہے ہو یہ دھوکہ کسی ہمسائی کے ساتھ تو نہیں کر رہے تو میری چندہ میرے گپلو مپلو میرے میرے ٹیڈی بیئر ہے دیکھو یار کیس بندے نے ٹیڈی بیئر کینے پہ گئے سمجھ آگی ہے کہ آپ نے دوبارہ نہیں آنا سمجھ آگی ہے کہ یہاں سے میں نے نکل جانا ہے اس کے بعد مجھے دوبارہ کسی نے پوچھنا ہے 23 ستمبر تک تو آپ بادہ کرتے ہیں کہ آپ بادہ نہ نہیں کم بننا قانون کی ریٹ کائن کرنا پڑے گی قانون کی امپلیمنٹوں سے بات آ کے چلے گی قانون کی عمل درامت کس نے کرانا ہے امپلیمنٹ کس نے کرانا بھائی کس نے کرانا ہے جی امپلیمنٹ ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں آئی کورڈ کو آج پانچ دن ہو گئے ہیں انہوں نے آپ کو آگاہی کے لیے کہا ہوئے ہیں ہیلمٹ والے بندے دیکھ لیا تھے کتنے ہیں دیکھ لیا تھے نو عمر سوار ایسا بات آئی کورڈ کے نہیں ہے لیکن یہ کمپین پہلے چل رہی ہے کمپین چل رہی ہے یہ لاہور چہر کی بادی قسمتی ہے روزانہ ٹرپ آساد میں یہاں پانچ سے دس بندے جو ہیں نا وہ موت کی بادیوں میں اترتے ہیں کم از کم پورے پنجاب میں دس سے پندرہ لوگ روزانہ ہاتھ سات کی وجہ سے ایکسپائر ہوتے ہیں اور روزانہ دھائی سو روٹ ریفک ایکسیڈنٹ اس میٹرو پولیٹرن میں ہوتے ہیں اور اس میں سے اسی پیصد لوگ جو ہوتے ہیں وہ موٹر سائیکل والے ہوتے ہیں یہ بہت بڑا عالمی ہے آپ کہہ کرتے ہیں آپ بیش سلان کا ٹارکٹ پورا کرتے ہیں اس کے بعد گاڑی میں بیٹھے بیٹھ کے چلے گئے لے جی ہماری آگاہی پوری ہو گئی ہم نے قوم کو شہر دے دیا سلانہ بیس لاکھ چلان کرنے سے اس قوم کو آگاہی نہیں آئے گی اس قوم کو آگاہی دینے کے لیے دیلی بیس لاکھ چلان کرنے پڑے گے نہیں نہیں عمل اقدامات کریں یہ ٹارکٹڈ کام بند کریں یہ یہ لوگوں کو روک کے ناکے لگا کے چلان کرنے سے یہ فکر پورے نہ کریں بات یہ ہے کہ یہ جو بلکسہ بات کر رہے ہیں یہ آویرنیس کی بات ہے وہ ایجوکیشن کی بات ہے وہ کہنے کہ تعلیم کی بات ہے تعلیم کی کمی ہے یہ انفورس میں دیکھے ایلیدہ ایشو ہے یہ لاس میں آتا ہے آپ کہتے ہیں کہ چلان نہیں کرتا ہے چلان کرنے سے لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے جب تاکہ ان کا چلان ہونا تو یہ مسئلہ نہ بنیں ان لوگوں نے جتنا یہ چنگچی جان جل کرتا ہے مور دیا بچے کو مار دیا عورت کو مار دیا ان کا کوئی ہے یہ طریقے کا پولیس وارے کیا کریں مجھے بتائیں نا وہ ریلوے کا مین ٹریک ہے جی کیمرومنٹ سب زوم کریں کیمرومنٹ زوم کریں وہ اوپر دیکھیں ریلوے کا مین ٹریک ہے جہاں سیکیورٹی ہونی چاہیے لوگوں کو جو ہے وہ یہ نو گو ایریا ہوتا ہے وہ ہیپڈیڈ ایریا ہے اور وہ دیکھیں کتنی فراغت سے شام کو منانے کے لیے لوگ جو ہیں بیٹھے ہیں زوم ہو سکتا ہے جی ہم جا سکتے ہیں وہاں تک اپنے ویروز کو دکھا سکتے ہیں کہ وہ دیکھیں کس طریقے سے ریلوے ٹریک پر اس کے کنارے دو بچے بیٹھے ہیں تین بچے اور یہ یہاں کی صورتحال ہے یہ یہاں کا لائنڈ آرڈر ہے اور جو جہاں مرضی بیٹھے سب کو یہ جو لویا انہوں نے اٹھا کے لے کے آتے ہیں گاڑیوں میں اور یہ پٹریوں سے گرتے ہیں اس کا کیا آرڈ ہے یہ ٹھیک بات ہے بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے کیا آل ہے جی آپ کے سلام علیکم سبیت کیسی ہے بھائی جان کیا آل ہے اللہ کا شکر ہے اور کدھر بھاگ رہے ہیں یہاں پہی کئی کیسے بھاگ ہیں کتنے بندوں میں میں نے کونسی چوری کیا نہیں چوری نہیں کی لیکن قانون تو توڑا ہے نا کونسا نہیں توڑا کونسا ہیلمٹ کدھر ہے تمہارا ہیلمٹ نہیں ہے اچھا انڈکیٹر چلتے ہیں چاروں چلا کے دکھاؤ اچھا بھائی ایک بات بتائیں جب آپ سیدھی سپیل لین میں جا رہے ہوتے ہیں یا رائٹ یا لیفٹ مڑتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ رائٹ یا لیفٹ والی جو لین ہے وہ سپیر ہے میں آرام سے رائٹ سکتا ہوں کہ نہیں کیونکہ آپ نے رائٹ اور لیفٹ میرے نہیں لگا ہے میرے لگے ہوئے ہیں کانونی تو پر لگے ہوئے ہیں انہوں نے آتا رہی ہیں اس لیے کہ اس لیے کہ یہ کیسے فنسی موڑسا کا بان جا ہے اے جادوگر انسان پیچھے کیسے دیکھ لیتا ہے تیز گاڑی میں چلاتے ہوئے یہ جنشان لگ رہے ہیں لین کیسے بدلتا ہے میرا بچہ ٹکے نالی شاہ پاش شاہ پاش مجھے میں سے یہاں پہ حادثات بڑے ہوتے ہیں کبھی آپ کو ایسا لگا کہ کسی اور بندے نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے کسی اور بندے نے آپ کو ٹکر مار دی کوئی دو چار پانچ چھے دفعہ بڑے ہو گئے ہیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں ورنہ جو یہ آپ کے پاس بیک میرر نہیں ہے یہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ امکانات ہیں سیریس ایکسین ہو جاتا ہے اور انسان زندگی کے لیے روک بان جاتا ہے آپ کیا کرتے ہیں جوتیوں کی شوق جوتیوں کا کام بیٹا آپ پڑھتے ہیں کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ پڑھے لکے انسان ہیں آپ تو سمجھائیں بھائی جان کو بھائی جان لگتے ہیں کیا لگتے ہیں آپ کے آپ نہیں سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں میرے نہیں آپ نے لگائے باقی زد تو پوری کرتے ہیں یہ نہیں آپ زد کر سکتے گھر میں آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو بھی المنٹ پہننا چاہیے اور بھائی کو بھی المنٹ پہننا چاہیے آپ کی سنس کیا کہتی ہے ایون آپ ڈریور نہیں ہے گر تو سکتے ہیں آپ گر تو سکتے ہیں کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کے جسم کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے اور جب ہیڈ انجری ہوتی ہے تو آدمی ساری زندگی کے لیے مذہور بھی ہو سکتا ہے مر بھی سکتا ہے تو آپ سمجھتے نہیں ہیں دونوں بھائی ایک گھر کے خدا نہ کرے اگر کبھی حادثہ ہو جائے اور حادثہ ہوتے رہتے ہیں تو اگر ایکسیڈنٹ ہو تو یہ تو بڑا خطرناک کام ہے پھر کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا ہونا چاہیے ہیلمٹ ہونا چاہیے انڈیکیٹر چلنے چاہیے بیک میررز ہونے چاہیے اللہ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آپ کا بہت شکریہ سلامت رہیں ٹھیک ہے ایکٹرانک بچے ہیں جی پتہ نہیں خریدتے ہیں گوگل بچے ہیں سارے